بلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم بات کریں گے سانسی قبیلہ کے متعلق سانسی یا ہانسی یا سہانسی یہ جاتوں کا بہت پرانا قبیلہ ہے جس کا ذکر قبل مسیح یا صدیوں پہلے سے ملتا ہے مگر اس قبیلے کے ساتھ بہت زیادہ انگریز رائٹرز نے دشمنی نبھائی اور اس قبیلے کو جتنا ہو سکا گرا کر بیان کیا گیا اور لکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے مشہور بادشاہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دشمنوں کے ساتھ خوب دشمنی پیٹی انگریزوں کو نوے سال یا ستر سال تک پنجاب میں پاؤں نہیں رکھنے دیا جس کے بدولت انگریزوں نے جب تاریخی کتب لکھنی شروع کی پنجاب پر اور پنجاب کی ذاتوں پر کاسٹس پر ٹرائبز پر تو اس نے سانسی قبیلے کو بہت زیادہ گرا کر لکھا ایڈی مکلیگن اور اچھے روز اپنی کتاب دہ گلوسری آف ٹرائبز میں سانسی قبیلے کے متعلق تین پیجز پر لکھتے ہیں مگر لکھتے کچھ ایسا ہیں کہ کوئی بھی برائی نہیں چھوڑی انہوں نے جو اس قبیلے کے زمن میں نہ ڈالی ہو اور اس قبیلے کے لوگوں پر نہ ڈالی ہو وہ لکھتے ہیں کہ سانسی قبیلہ اپنا تعلق اجمیر سے جوڑتے ہیں یا ماروار سے جوڑتے ہیں اور یہ پنجاب کا بھکاری قبیلہ ہے فقیر یعنی بیگر اور یہ چوری ڈاکوزنی کرتے ہیں یہ لوٹ مار کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی ایک جگہ پر مستقل نہیں ٹھہرے یہ جگہیں بدلتے رہتے ہیں کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر اور ان کی اپنی کوئی زمینیں نہیں ہیں ان کی اپنی کوئی جائداد وغیرہ نہیں ہیں اور یہ لاہور میں جٹ لوگوں کے شجرہ نصب محفوظ کرتے تھے یعنی کہ وہ کام جو میراسی کرتے ہیں میراسی جو تھے پچھلے دور میں وہ جٹ قوم کے شجرہ نصب محفوظ کرتے تھے لکھتے تھے پیڑی در پیڑی سانسیوں کو جٹوں کا میراسی بنا کر یہاں پیش کیا گیا اور لکھتے ہیں کہ سانسی قوم کی عورتیں جو ہیں وہ چوری ڈاکوزنی میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور یہ بکرییاں اور جنور کتے وغیرہ پالتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ سانسی قبیلے کے لوگ قتل کرنے کو برا جانتے ہیں لیکن چوری چکاری یا لوٹ مار کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ زندگی جینے کا ایک ذریعہ ہے اس کے علاوہ چیف اف پنجاب میں سر لیپل گریفن بھی ایڈی مکلیکن اور ایچو روز کی دی ہوئی انفارمیشن پر پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنجاب کے مشہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعلق سانسی قبیلے سے تھا رنجیت سنگھ نے اٹارنی جنرل سے رشتہ مانگا تو انہوں نے سرداروں نے یہ کہہ کر رشتہ انکار کر دیا کہ تمہارا تعلق سانسی قبیلے سے ہے اور یہ جاتوں کے فقیر قبیلہ ہے اور یہ ایک بھکاری اور بدنام زمانہ قبیلہ ہے تو بعد میں اٹاری سرداروں کو سمجھانے پر دوسرے سرداروں نے سمجھایا تو پھر انہوں نے رنجیت سنگھ کو رشتہ دے دیا اس کے علاوہ ملک اکبر پنجاب کی ذاتیں کتاب لکھتے ہیں انہوں نے بھی بالکل سیم انفارمیشن دی ہمیں کہ سانسی جو ہے وہ ایک بھکاری قبیلہ ہے اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مشہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعلق سانسی جاتوں کے قبیلے سے تھا اور سانسی جو تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ خوب دشمنی پیٹی اور انگریزوں کو پنجاب میں پاؤں نہیں رکھ لے دیا جس کی وجہ سے انگریزوں نے بدلہ یہ لیا کہ اس ذات کو اور اس ذات کے متعلق اس قبیلے کے متعلق جتنی غلط باتیں اور برائیاں تھی لکھ کر ہم تک پہنچا دی تا کہ رہتی دنیا تک اس قبیلے کا نام نشان نہ رہے اور اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں حالانکہ جو ہسٹورینز ہیں اور جو پنجاب کی ہسٹورینز ہیں جو اس قبیلے کے لوگ ہیں وہ ہمیں کچھ اور انفارمیشن دیتے ہیں سانسی جاتوں کا بہت تگڑا قبیلہ ہے اور اس کا ذکر صدیوں پرانے ملتا ہے اور یہ بھٹی جاتوں کی زیلی شاخ ہے یا جس کو مول گوترا کہتے ہیں وہ ہے اس کا شجرہ نصب بھی میرپور مطیلو ڈاکٹر لالبخش آریہ نیچ ملی جٹ نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جٹ لینڈ سے جو انفارمیشن ملتی ہے کہ سانسی جو ہے وہ سانسی والا ایک جٹ قبیلہ ہے جس کے ساتھ سانسی کو ملا دیا گیا حالانکہ اصل قبیلہ جو ہے وہ ساندھی والا ہے بعد میں اس کو سانسی کہنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اب یہ قبیلے کو لوگ جٹ نہیں شمار کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہے سانسی آدھ بھی پنجاب میں آباد ہیں راجستان حریانہ مدیہ پردیش اتر پردیش سکھ ہزلا میں اور مسلمان پنجاب یہاں پاکستان میں کافی تعداد میں سانسی جٹ آباد ہیں اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ اچھے کاشت کار ہیں اور ان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ بڑے جگڑالو دلیر اور جنگجو واقع ہوئے ہیں رنجیر سنگھ سانسی کو پنجاب میں نہیں گھسنے دیا اور سانسی قبیلے کا تعلق سیال کوٹ سے بھی بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی جس کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا تو وہ جنگلوں کی طرف چلی گئی وہاں گھومتے پھرتے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس بیٹے کو سانسی کہا جانے لگا سانسی کا مطلب میننگ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سانس لینے والا زندہ رہنے والا یا ہمیشہ زندہ رہنے والا سانسی کا مطلب ہے سانسی قبیلہ مذہب کے اعتبار سے تین مذہب میں تقسیم ہے ہندو سکھ اور اسلام میں مسلمان سانسی پاکستان میں آباد ہیں جبکہ سکھ سانسی جو ہیں وہ انڈین پنجاب میں آباد ہے اس کے علاوہ راجستان ہریانہ اتر پردیش اور مدیہ پردیش میں ہندو سانسی جاٹ آباد ہے اور یہ بہت تگڑا قبیلہ ہے جتنی بھی ہمیں انفارمیشن ملی کتابوں کے ذریعے وہ نیگٹیوٹی ہی ملی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کا تعلق سانسی قبیلہ سے تھا انگریزوں نے سازش کی اپنی دشمنی نبھائی اور ان کے خلاف غلط ملط انفارمیشن اس قبیلے کی لکھ دی تا کہ لیکن جاننے والے جو ہسٹورینز ہیں جات قبیل کے انہوں نے جو انفارمیشن دی وہ یہی دی کہ سانسی قبیلہ سکہ بند جات قبیلہ ہے اور یہ آج بھی پنجاب میں ہریانہ میں رجستان میں آباد ہے اور اس کے کچھ نشانات افغانستان میں بھی ملتے ہیں اور ایران میں بھی کچھ قبائل یا کچھ بستیاں سانسی قبیلے کی موجود ہیں یہ تھی وہ انفارمیشن جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی